نظر آنی ہے انہوں کو اپنی منظر آسکار میرے عزیز طلابہ تعالیبات میں کیمپس فرنڈ آف انڈیا کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اپنی تشکیل کے دس سال میں انہوں نے اس ملک کے اتعلیمی اداروں میں یونیورسٹیوں میں طلابہ میں طلابہ میں اور اس ملک کے ایوانان حکومت میں اپنا نقش آئیت کیا ہے اپنی شراب پر بتائی بنائی ہے اور یہ سامت کیا ہے کہ آپ ایک آرڈنٹیٹی آباد عزیزوں عقابی روح کا کیا مطلب ہے عقاب کیا ہوتا ہے عقابی روح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ جو اپنی خضا دوسروں کے مارے ہوئے مرداروں سے حاصل نہیں کرتا اپنے شکار سے اپنی ڈن پر اور اپنی آزادی اپنی حریت کے انوار سے حاصل کر کے مہنوں میں نہیں رہتا جب یہ روح کسی انسان کے اندر بینار ہوتی ہے جب یہ جذبیں کسی انسان کے اندر بینار ہوتے ہیں تب باطل کی کوئی موت استعمار کا کوئی پیدارا ظالم کے کوئی آواز اس کے کاروں سے گزرنے کی جورت نہیں کرتا آج کے کارپسنس ڈگریٹی کانفرنس کے نام سے منابت نہیں جا رہے ہیں ڈگریٹی کیا ہے عزت نفس ڈگریٹی کیا ہے حریر ڈگریٹی کا مطلب ہے آزادی ڈگریٹی کا مطلب ہے سلف ڈیٹرمنیشن ڈگریٹی کا مطلب ہے خود اختیاری کا حق جب تک یہ حقوق کسی انسان کو حاصل رہتے ہیں وہ انسان باعثت ہوتا ہے اور جب کچھ طاقتیں ان حقوق کو کسی انسان سے کسی ادارے سے کسی ملک سے کسی خطے سے کسی قول سے کسی ملت سے چھیل رہا چاہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چبر و استبدال کے اوپر انہیں غلام بنانی کی کن میرے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں آزاد چڑھا ہے تو کس پہ یہ چلت ہے کہ تمہیں غلام بنانی کی کسی ڈگریٹی کے اتماعات سے ہم نے ایک تحریف سروع کی ہے ہماری کتنے ادارے ہی سب نے کہا ہے بے خوف جیو بائزت جیو اور ہم نے تین کیا ہے جو ایشوز ہیں جلیتوں کے ایشوز قبائلیوں کے ایشوز مائنورٹیز کے ایشوز خود ہندواء کے ایشوز اس ملک کے نوے فیصد لوگوں کو کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی ایشو در پیش ہے لیکن خاص طور پر ہمیں ڈارگیٹ کیا گیا ہے خاص طور پر اس ملک میں مسلمانوں کو ڈارگیٹ کیا جا رہا ہے ان کے دین کو ان کی شریعت کو ان کی آزابی کو اور ان کے وطار کو روز آرہ تصدوری طریقوں سے ڈارگیٹ کیا جا رہا ہے پھر وہ چاہے کشمیر کے مسلمان ہو یا اتر پردیش کے مسلمان ہو مختلف علمانوں سے ہم کو ڈارگیٹ کیا جا رہا ہے ابھی پچھلے ایک ہفتے سے بھرے ملک میں ایک سور و بھوہا مد مچا ہوا ہے بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا ہے اگلے چند نہیں چند ہفتے چند دیوں کے اندر سولہ تاریخ کے اندر اندر بارہ تاریخ سے سولہ تاریخ کے بھی چار دن کے اندر بابری مسجد کا فیصلہ آ جائے گا ایک دوفار مچا ہے جس کو دیکھئے وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان امن و امان بلکرار رکھیں آر ایسیس کا پورا کیڈر آر ایسیس کے چیف سے لے کے ڈی جے ان کا فرس ہو جانا تک پولیس خفیہ ایڈنسیا اداروں میں جا رہے تھے مدارس میں جا رہے تھے مسجدوں میں جا رہے تھے مسلمانوں کی لینرشپ میں باپ جا رہے تھے اور یہ کہہ رہی ہیں جو اٹھان رہی ہیں جو اپیلے داری کرے کہ مسلمان امن و امان بلکرار رکھیں میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو ضریر کرنے کا اس میں بلا پر دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا ہم نے ہمیں جا امن و امان بلکرار رکھا اس کے بعد بھی اگر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ امن و امان بلکرار رکھو تو اس کا مطلب پورے ملک کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان قسادی ہے ٹیررریسٹ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں مدرب دیو رہا ہو جبکہ سنگیت چھے دسمبر انیس سو بیانوے کو بابنی بزنی شہید ہوئی میں اس ملک کے میڈیا سے اس ملک کے آرائیسٹ سے اس ملک کے فرقہ پرسٹولوں سے اس ملک کے فستائیوں سے اس ملک کے امراروں سے پوچھنا چاہتا ہوں چھے دسمبر انیس سو بیانوے کو شام کو پانچ بجے اعلان ہو جائے کے بعد مسجد کی شہادت کائنار ہو جائے کے بعد کیا ہمیں سلمان سڑکوں پہ نکلا باتا ہے ہم نہیں لکھ لے تھے ہم اپنے گھڑوں میں بیٹھے میں تھے ہم خوف کے عالم میں تھے ہم شوق کے عالم میں تھے ہم سہمے میں تھے ہم کوئی محسوس ہو رہا تھا کہ اس ملک کے دستور میں آخ انکار ہم کو شہید کا ڈانا ہے ہم نے مادم مریا تھا ہم نے تشدود رہی کیا جنہوں نے تشدود کیا وہ سڑکوں پر انہوں نے غیر انسالی حرکتوں کا ننگا ناج ناجا اور ہزاروں خاموش چھپ جاپ بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا تھا آج ان سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ مسجد کا فیصلہ آنے کے بعد تم خاموش رہے تھے ہم سے کہا اکڈومر تو حضار تس کو مسجد کا فیصلہ آیا آستہ کی بنیاد پر آیا قانون کی بنیاد پر نہیں آیا میں ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھا تھا جب فیصلہ آیا تو مجھ سے کہا یہ آپ کہیے کیا کہتے ہیں میں نے یہی کہا تھا کہ اس ملک میں ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ چاہیے آستہ کی بنیاد پر نہیں اور یہ کہہ کے میں اس چینل سے اٹھا تو گراک میں سے لے کے گوگلا تک سڑکے سنسان پڑی تھی اککوبر 2010 کو کسی نے امن کی کوئی امیل نہیں کی تھی لیکن لوگ خاموش تھے اور لوگ خاموش نہیں پھر آج کیا وجہ ہے کہ صرف مسلمانوں سے اپی نہیں دارے ایک بار کیا رکی نہیں ہمارے حلق تھوک گئے پچھلے دس سال میں یہ کہتے کہتے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہمارے سلام نہیں ہوا وہ حدث کو بقول کر لیں ہمارے دبارہ دارہ کہتے چلے آرہے ہیں لیکن آج تک میں نے سیکرو ڈیویٹر ٹیٹر کی ہیں آج تک کسی آر ایس کے آدمی نے کسی بھی فندو پریشن کے آدمی نے کسی بیجی بی کے آدمی نے کسی بھی فسطائی ٹولے کے شخص نے آج تک ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ اگر عدالت کا فیصلہ مسجد کے ہاتھ میں اور مندر کے خلاف آیا تو وہ بھی اس فیصلے کو اسی طرح قبول کریں گے آج سسطائی بولا اس کو قبول کرے گا کھل کے یہ میں بھی آپ نہیں بولنا چاہتے ہم سے ملوانا چاہتے میں ساتھ کہنا چاہتا ہوں فیصلہ جو بھی آئے کہا جا رہا ہے کہ عدالت میں فیصلے کہ سپریم کورٹ اس بلک کی سب سے بڑی عدالت فیصلہ آئے نا مانے باری عدالت ہو سکتا ہے اس دنیا کا آخری عدالت مطلب کھوٹ لیں بابری مسجد کے مقال پر جاہے چتران بھو مندر قائم ہو جائے اس ملک کے ساتھ پسند اس ملک کے عدلیا اس ملک کے سیاست اس ملک کے سیل سوسائیٹی ایک بات یاد رکھیں بابری مسجد وہاں پالسو سال سے تھی بابری مسجد کے مل میں راگ چندر جی آج بیٹی ہے اور مندر جائے جترہ بڑا بن جائے مسجد کا دھوا قائم رہے گا اس وقت تک بابری دو 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 چار کی بابری ساتھ ہے مسجد جو کہ جہی گیا ہے مسجد قائم نہیں ہوتی تو انصاف نہیں ہوگا انصاف کا پیوان قائم نہیں ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو ہمارا دوا ختم نہیں سامین اقراج اور عزیز آج مہتر میں کشمیر سے واپس آیا ہوں ابھی برسوں کے چار دیت کشمیر میں کھائی سیلوں میں گیا بہت سالے لوگوں سے بلا بات کشمیر کے بات کھانے پینے کی کمی نہیں ہے ان کے بات غزہ اور خوراق بوجود ہے وہ ایک سال کی ان کو اگر کھانا نہیں پہنچا ہے تو اپ کھانے کا انتظام کر لیں گی لیکن جو نہیں ہے وہ ہے آدادی ان کا صاف کہنا ہے اور ہم نے بھی یہ بات کہی تھی کشمیر پر جب تین سو سندر کو خطب کیا تو یہاں کچھ ننگ انساجیت مجھو نے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر پہ جا کے لڑکیوں سے شادی کریں اور میں اس دن کہا تھا کہ راکھی کا تہوار آنے والا تھا انہیں انہوں کہ ان میں اگر غیرت ہوتی اگر یہ انسان ہوتے اگر یہ حیوان نہ ہوتے تو ایک کہتے کہ کشمیر ہمارا ہے ہم جائیں کہ کشمیر کی اپنی بینوں کے ہاتھوں پہ راکھی بات دیں آج کشمیریوں سے بات کرتے ہیں لو ایک کہتے ہے کہ ہم نے کوئی دستان کو اب ڈالیا تھا لیکن دونوں ہاتھوں سے ہم کو باہر دھکیل آ جاتا ہر سو میٹر کے فاصلے پر ایک فوجی ہے کہ 47 ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے 80 لاکھ لوگوں کے اوپر 10 لاکھ پولیس اور پیرابنٹری فورس موجود ہے ہر آج کشمیریوں کے اوپر ایک آرمی والا مسلح انسان کھڑا ہے اس سائے میں ہے اور اس کے بعد اتنے خوف کے سائے بھی جینے والا کشمیری آج یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی جائل ہونے سکتے اپنے آزاد ہی نہیں دیس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم ہندوستان کے ساتھ تھے آج ہم ہندوستان آج ہندوستان نے ہم کو اپنا خلاف منا لیا ہے آج کشمیر اکازاد ہندوستان کی نہیں ہندوستان کی کالولی ہندوستان کی سرکار کی بنایا اور کیوں بنایا یہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا جو کہا وہ کیا ہم نے مینیفیسٹو میں لکھا جا ہم نے کر گیا ارے بھائی صاحب آپ نے جو کہا وہ خلط تھا اور آپ نے جو کیا وہ بھی غلط ہے یہ سرک کے گھلڈوں کی سبان ہے ہم برانوں کی سبان نہیں ہوسٹے یہ سرک کے گھلڈے ہوتے جو کسی کو بھی پکڑ کے تباچ مار دے اور ہمار مار گیا یہ ہی کام سرکار نے کیا اور اس کے میں کہ مرکز میں جو ہوتے ہوتے یہ سیاسی روح نہیں یہ ہوتے نہیں ہے بدنسپتی اس ملک کی تاریت کی سب سے بڑی بدنسپتی ہے سرک کے گھڑے ہوتے سرک کے ملک برابط رہے ہیں اور ملک کو توڑ رہے ہیں آج جو نیشنل کی بات کرتے ہیں آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیشنل کے بات سو ایٹلی نیشنل ہیں وہ نیشنل لوگ آج ملک کو توڑ رہے ہیں ملک کی ٹیگری کو توڑ رہے ہیں ملک کے بھائی چارے کو توڑ رہے ہیں ملک کی سرادوں کو توڑ رہے ہیں اور وہ کو نیشنل کہتے ہیں ان سے بڑا ایٹی نیشنل ان سے بڑا جو لوگ حکومت میں بیٹے ہیں ان سے بڑا غمدار وطن اس ملک میں پیدا نہیں کیا تو رہا کے پیدا میں حکومت میں کہتا ہوں باز آجاؤ میں اگر باز نہ آئے تو ملک کی پربانی کے چرچ آسمان ملک کی پربانی کے چرچ آسمان اور اگر باز نہ آئے تو یاد رکھو یہ سال نوجوان اور ان کے پیرنس اور اس ملک کے ناکھو کروڑوں لوگ آج ابھی زندہ ہے تمہارا ہال پکڑ کے تدار سے اتار دیں کو ہمارے ہال میں جائے رہے اور وہ دور رہی ہے جب اسے جو موری طریقے سے ہم تمہیں تدار جنگ دخل کر کے اپنے پھوئی سویتہ جی نے کہا تھا اور کرنگی ہاں موجود ہیں کہ ان سے ہمیں ہمیں ہمت ملتی ہے ان سے ہمیں طاقت ملتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہم کو سڑکوں پر آ کے پورا من طریقے سے جہن کرنے کا وقت آ جگا ہے ہم خواہش ہم صدا اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے اب ہمیں سڑکوں پر آ کے اپنے ملت کی مالت انصاف کی حفاظت اور انصاف کی حفاظت کے لیے ہمیں سڑکوں میں آرم پڑے گا اور میں تیار ہوں مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ تمام لوگ ہم جب آواز دیں گے تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے ملک اللہ کو کرو لوگ ہمارے ساتھ سنگوں پہ آنے کو تیار ہوگے لیکن اگر خدا را خاصتہ خدا را خاصتہ اگر کوئی نہ آیا تو تسلیم رہوانی یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے خدا کرنا تدہ دعا دعا جب تک میری ساتھ پاس ہے میری آواز نکر لئے میرے قدر چل لئے گئے جیل ہو یا فرانی کا بندہ ہو ملک کی صادر مرمالی دینے کے لئے تڑھا جانا پڑھا ہو جاؤ گیا اس لئے کہ میرے نبی تھی میرے نبی کی سنت ہے ساران کی چونی پہ نبی کریم صل ورحم نے تشریف فرما ہوئے تھے تدھا تھے اور لگایا تھا یہ سنت ہے اور میں اس سنت کا امی ہوں ہم سب بھول ہوں میں اندامہ پار کے اس شیر پر اپنی تقریب کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اے تائنِ لاہو کی اس رزق سے موت اچھی اے تائنِ لاہو کی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی بابا لینا بندرہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں